موسیقی اسلام علیکم ایمیل پروڈکشن کے ساتھ میں ہوں مراد بیگ اور آج میرے مہمان محسن بیگ آج ہم بات کریں گے لہور کی فتح پہ جو انہوں نے ملتان سلطان کو شکست دے کے حاصل کرئی ہے ملتان سلطان اس بی ایس ال سیون میں لگتار چھے میٹس جیتنے کے بعد آج پہلی دفع جائے وہ شکست سے دو چار ہوئے ہیں اور اس کا سارا سیرہ جائے وہ لہور کی بیٹنگ اور بولنگ لائن اپ دونوں کو جاتا ہے آپ کیا کہیں گے اس جیت کے بارے میں برکل شہی بات آپ نے کیے کہ آج لاہور کی ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے ان کی بیٹنگ بھی پہلے بہت اچھی تھی پھر بعد میں ان کی جو بولنگ لائن اپ تھی ان لوگوں نے بہت اچھی بولنگ کی ہے اس سلو وکٹ کی اوپر اگر آپ ون ایٹی سمتنگ رنگ کرتے ہیں تو آپ کی جیت یقین ہی ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ملتان کی آج شکست تھی اس کی جو ذمہ داری تھی زیادہ کیا وہ ملتان کے خود کے اوپر تھی ہے کیا لہور نے آج اچھا پروفارم کرنا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ پچھلے میچ میں ملتان کے جو بیٹسمنٹ تھے اسپیشلی اوپنا شان مسود اور محمد رجوان یہ بہت اچھا پروفارم کر رہے تھے اس کے بعد پھر ان کا جو میڈل آرڈر تھا جس کے اندر ٹیم ڈیویڈ ڈیلی روسو اور خوش دل چاہی یہ لوگ بہت اچھا پروفارم کر رہے تھے جب آج ان کی ٹیم کے اوپر فرس ٹیسٹنگ ہوئی ہے ان کے میڈل آرڈر پہ کہ جہاں ان کو چیز کرنا تھا اور یہاں آکے وہ لوگ اس چیز میں ناکام ہوئے ہیں تو ان کا میڈل آرڈر بہت اچھا کھیل رہا تھا اور اوپنر بھی اچھے تھے جب آج ان کے اوپر ٹیفٹنگ آئی تو آج یہ لوگ صحیح طور پر ٹیفٹ ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ فخر زبان کی جو فرم لگی ہے فخر زبان چار سوز زادہ رن پی ایسل کے اندر کر چکے اور ابھی تک میرے خیال میں ٹاپ سکورر ہیں وہ پی ایسل سیون کے تو آپ فخر زبان کی بیٹنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں لاہور کلندرز کے لیے کتنی امپورنٹ ہے دیکھیں فخر زبان کی جو فرم اس وقت وہ بہترین ہے جو آپ نے فخر زبان کو چیمپئنس ٹروفی 2017 میں دیکھا تھا وہ بلکل اسی سیم فرم کے اندر اس وقت موجود ہیں اور چھے مہچوں میں سے پانچ مہچوں میں ان کی ہاف سنٹریز مکمل ہو چکی ہیں اور آج بھی انہوں نے بہت شاندار بیٹنگ کی ہے جس کا سیرہ لاہور کی منیجمنٹ ہو بھی جاتا ہے لاہور کے بولرز کی بات کریں تو لاہور کے بولرز نے بھی آج بہت اچھی بولنگ کری ہے زمان خان نے تین میں ٹلی شاہین شاہ فریدی نے جو ہے وہ دو کلاڑیوں کا آؤٹ کر رہا آریس روکس نے دو کلاڑیوں کا آؤٹ کر رہا تو ساری اوورال جو ان کی کلیکٹیو پرفارمنس تھی بولرز کی بہت اچھی تھی آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس ٹورنمنٹ کے در ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ لاہور کے لندر وائٹ ٹیم ہے جو اسی ٹورنمنٹ میں دوسفران کر کے بھی اپنے ٹوڈل کا دفع نہیں کر سکی ہے تو یہ بہلی بولنگ لائن کے اوپر تنقید تو ہو رہی تھی لیکن آج جا کے جو ان لوگوں نے بولنگ کی ہے وہ بلکل رائٹ ایریاز میں ہٹ کیا ہے چینل بہت اچھا تھا اور چینج آف پیس وہ آج کی بولنگ میں ان لوگوں نے ان نسیسری طور پر نہیں کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کو وکٹے بھی ملتی رہی ہیں اور بولنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے اور ون ایٹی سمتنگ کا ان کا جو ٹوٹل کا جو دفع دا وہ بہت اچھا گیا ان لوگوں نے ملتان سلطان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ 6 میچز لگتار جن دن کے بعد اگر آج ہوئے ایک میچ ہار گئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر میں تھوڑا سائیں گے اور ان کو کچھ ورک آپ کرنے کی ضرور ہو چاہے گے لئے میچز کے لئے نہیں ایسا فیل تو ہرکیس بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو ملتان کی ٹیم ہے وہ آلماس آلماس وہ نیکس راؤن کے لئے کالیفائی کر چکی ہے اب ان کو ایک میچ اور شرف جیتنا ہے اور ان کے چار میچز ابھی باقی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مردہ بہ آسانی جو ہیں لے جائیں گے آگے اپنی ٹیم کو یہ بات صحیح کہ ملتان سلطان جو ہے وہ آلماس کالیفائی کری چکا ہے میرے خیال میں آپ کو یہ ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی ملتان سلطان کو پی ایسل سیڈن سے باہر کر سکے لیکن ہم دیکھیں گے کہ آگے پی ایسل کی جیسے جیسے میچز آگے بڑھتے ہیں اور سب ٹیم میں کیسی پرفارمنس دیتی ہیں کل اسلام آباد یونائٹیٹ کا کوئیٹا سے مقابلہ ہے اور امید ہے کہ ان کا یہ پہلا مقابلہ لاہور کے ایک ادافی اسٹیریم میں جائے وہ بڑا زبردست رہے گا ہماری آپ سے پھر دوبارہ انشاءاللہ ملقات ہوگی بہت اچھا رہا آج کا پروگام بہت شکریہ آپ کو پروگام شکر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملقات کریں گے اللہ حافظ